گوڑ بارنی دوستو بات آپ کی نوکری کی بات آپ کی کیڈر کی الفا ڈیفنس کیڈر اکیڈمی مارکہ سواگت ہے دوستو بیہار پلیس کی جو بنگ پر ویکنسی آنے والی ہے نیوز چینلز میں جس کے بارے میں پچاس ہزار کسی میں سات ہزار کسی میں ساتھ ہزار کسی میں ستر ہزار تکہ کلیم ہو رہا ہے تو ہم اس اقزام کو کیسے کریک کر لیں کیسے آپ اس اقزام کے ریٹن اور فیزیکل دونوں کو کریک کر کے وہ نوکری حاصل کر لیں بات ابھی ہم اسی بارے میں کریں گے میں محمد جہور ڈائریکٹر الفا ڈیفنس کیڈر اکیڈمی ایک سبیدار میجر مارڈ سیکرٹی فورس دوستو جو اقزام کا پیٹرن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کا پہلے ہوگا ریٹن اقزام ریٹن اقزام جو ہے بائی نیچر جس میں ہم زور لگا دیتے ہیں وہ صرف اور صرف کوالی فائنگ نیچر کا ہے اب یہ کوالی فائنگ نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے کسی اسٹوڈنٹ نے 99% کوشن حل کر دی ہو سو میں سے 99% نمبر لے لیا ہو ایک دوستوہ اسٹوڈنٹ ہے جس نے 70% نمبر لیا اگر وہ دونوں پاس ہو جاتے ہیں تو دونوں کے نمبر برابر ہے یعنی کہ جو ریٹن اقزام کا آپ کا نمبر ہے وہ آگے کیری فوروڈ ہو کر کے آپ کی میریٹ لسٹ میں کوئی بھی اثر نہیں ڈالے گا آپ نے ریٹن بس کوالی فائنگ کرنے کے لیے کرنا ہے اب آئیے تو میریٹ لسٹ کیسے بنے گا میریٹ لسٹ بنے گا آپ کے فیزیکل ایفیسنسی ٹیسٹ سے جی ہاں دوستو سولہ سو میٹر کی جو دور آپ نے کرنی ہے ہائی جمپ آپ نے کرنا ہے شورٹ پوٹ آپ نے پھیکنا ہے اس میں آپ کی ایفیسنسی کتنی ہے کتنا دور تک آپ پھیک پاتے ہیں اس میں جو آپ نمبر لیجے گا جیسے مان لیجے ایک یوک سولہ فیٹ تک شورٹ پوٹ گولہ پھیکتا ہے لوہے کا گولہ پھیکتا ہے اور ایک بیس فیٹ تک پھیکتا ہے ایک لڑکا ہے جو ہائی جمپ چاہ فیٹ کر لیتا ہے اور ایک پانچ فیٹ کر لیتا ہے تو ایک لڑکا ہے جو چوبیس منٹ کے اندر آ جاتا ہے ایک اس سے کم سمیہ میں آتا ہے ایک تیس منٹ میں آتا ہے تو یہ سب برابر نہیں ہے آپ کو آپ کے پرفومنس کے حساب سے آپ کو مارکس ملیں گے اور وہ مارک سے پروٹل ہوں گے اس کے حساب سے میلٹ لسٹ بنے گی یعنی کہ بیہار پولیس کی جو کانسٹمبر کی بھرتی جو بھی کسی بھی رینک کے لیے ہوگی معاف کیا جگہ کسی بھی ٹریڈ کے لیے ہوگی چاہے مدنی سے دو بھاگ ہوا چاہے جنرل ہوا فائر مین کے لیے ہوا ان سب میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کا ہے فیزیکل پرفارمنس اگر آپ وہاں پہ چک گئے چار فیٹ ہی کیا آپ نے پانچ فیٹ ہائی جمپ نہیں کیا تو آپ کو پورے نمبر نہیں ملیں گے اور یاد اکھیے پہلے کے ٹائم پہ ملائیے رکھا جاتا تھا اور دودھ کو پھیک دیا جاتا آج کل کہانی کچھ اور ہو گئی ہے اب مکھن رکھا جاتا ہے اور ملائیے اور دودھ کو پھیک دیا جاتا ہے آپ کو نوکری پانے کے لیے فیزیکل ایفیسنسی ٹیسٹ میں مکھن بننا پڑے گا ہر ایک چیز اس کے ایکسلنٹ ٹائم میں آپ نے کوالیفائی کرنا ہے تب آپ میری لسٹ میں آسانی کے ساتھ آ جائیں گے اس جگہ پہ آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ کیسے ہوگا یہ دوستو آپ اپنے گھر میں رننگ ٹریک لانگ جمپ ہائی جمپ شورپوٹ سارا کچھ پیکٹس نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو نمبر ایک ایسی سنسطہ چاہیے جہاں پہ سارا سیٹ اپ ہو اور ایسا ویکٹی چاہیے جو آپ کو گائید کر سکے دوستو اس معاملے میں الفا ڈیفنس کیریڈ ایک ایڈمی جو کہ انسان اسکول کشنگنج میں ہے آپ کے سہیوک کے لیے یہاں پہ ہم نے اصطبت کیا ہے یہاں پہ آپ آئیں گے آپ کو پروفیشنل ٹریننگ دی جائے گی چھے مہنے کا بیٹ چلتا ہے اس میں آپ کو پورا ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ نمبر آپ کے فیزیکل میں دلانے کی پوری ہمارا پریاس ہے جس کا ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ یہاں آئیے آپ فیزیکل کیجئے اور فیزیکل میں آپ پاس ہوئیے گا ہی ہوئیے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارے پاس فیزیکل کے علاوہ 10 بھی ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی وجہ سے فیزیکل میں کوالیفائی تو کیجئے گا ہی کیجئے گا اگر آپ نہیں آ پاتے ہیں اگلا بیچ ہم آپ کو صرف 50% میں کروائیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے جب تک آپ کے نوپری نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا آپ کے ساتھ سہیوگ بنا رہے گا لیکن یہ ہمارا 100%, 200%, 300% کرنٹی ہے کہ اگر آپ 6 مہنے کی بیچ ہمارے پاس کرتے ہیں تو آپ کسی بیٹریسٹ میں چاہے اگنی ویڈ ہو بیار پولیس ہو سی اے پی اے فو وہاں پہ آپ ایکسلنٹ پرفارمنس دیں گے کیونکہ ہمارے پاس انڈیا کا ایک ماتر ایس آ ہم نے سٹ اپ کیا ہے جس میں آپ کو آؤٹڈور کے ساتھ ساتھ انڈور فیسلیٹی ہے ہوتے ہیں جس پہ آپ ہائی جم کر کے فال کرتے ہیں یہ سارا ہمارے پاس انڈور ہال ہے جس میں پورے کمپنی ربر لگا ہوا ہے ربر میٹ لگا ہوا ہے گرم پانی تھنڈے پانی سب کے سویدھا ہے میرے لگا ہوا ہے جتنے ریڈریسٹ ایکیپنٹس ہوتے ہیں ایکسیسریز ہوتے ہیں جو آپ کے فیزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے آپ کے لیے فیزیکل ایکسیلنس کے لیے ضروری ہے وہ سب ہم نے آپ کے لیے لگا رکھا ہے تو چاہے آپ ہمارے پاس آئیں چاہے نہیں آئیں اس بات کو گانٹ بان لیجئے صرف ریٹن کے پیچھے پاگل ہونے سے کام نہیں بنے گا آپ ریٹن تو کوالیفائی کر جائیں گے اس کا نمبر کیلی فیورٹ نہیں ہوگا اور جو آپ کا فیزیکل سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے اصل آپ کا وہی ہے وہاں پہ آپ نے سو میں سے سو نمبر لینے ہیں اگر آپ نے نوکری لینی ہے تو اگر آپ صرف کوالیفائی کیجئے گا ہائی جب منمم چار ہے آپ چار کر لیں گے سوا چار کر لیں گے جس نے پانچ کر لیا نوکری اس کو ملے گی سوا چار والے کو نہیں ملے گی ہمارا آپ کے ساتھ پڑا سہیوگ ہے ہم یہ اشور سے کامنا کرتے ہیں کہ اس بار جو ویکنسی نکلے گی تین سال تک نہیں نکلی تھی کورونا کے ویسے اس میں آپ کوالیفائی ہو کر کہ نوکری حاصل کر لیں ابھی ہر ڈیپارٹمنٹ کی بہت ویکنسی نکلنے والی ہیں صرف بیہار پولیس نہیں سی ای پی ایف کی بھی اور ویکنسی نکلے گی ریلوے کی نکلے گی مطبع آپ ایمیجن نہیں کر سکتے آپ کہ کس کس میں آپ اٹیمٹ کریں آپ آرمی ایئر فورس نیوی بیہار پولیس سب میں آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت سنہرا موقع ہے جب تین سال کی رکیوی ویکنسیاں ریلیز ہونے والی ہیں میں آپ سے ودا لیتا ہوں اور ہمارا ایک ٹیلیگرام میسنجر میں فری اسٹیڈی گروپ ہے آپ ایسے نویوکوں کے لیے اس کا نام ہے الفا اسٹیڈی گروپ آپ ٹیلیگرام میسنجر انسٹال کیجئے لاغن کیجئے اور وہاں پر اور فری اسٹیڈی میٹریل آپ پراپٹ کیجئے اگر آپ نے ہمارے لوکیشن پہ آنا ہے تو انسان اسکول کے لوکیشن میں آپ آ سکتے ہیں اور ہم سب ملاقات کر سکتے ہیں اگر آپ نے فون پہ بات کرنا ہے تو 9955 150 786 پہ کال کر کے آپ مجھ سے کسی بھی میٹر پہ قویری کو پوچھتا کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں جائے ہند جائے بھارت